سلام علیکم دوستو کیسے ہو مجمع دیگہ آپ سے بسی ہوگئے نیو پریٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فیراز روشکے ہیں اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں سعودی کی خبروں سے ہمیشہ کلیپٹیٹ رہنا چاہتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں کافی زیادہ امپورٹنٹ جانکاری آپ کو دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کچھ ایسی انفرمیشن جو آپ کے لیے ضروری ہے ویزا کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں اپنے ویزا کو کیسے ٹرانسفر کریں ابھی اگر آپ گئے ہیں زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں سعودی عرب کے اندر گئے ہوئے یا پھر جانے والے ہیں یا پھر سعودی عرب میں آلڈی پہلے سے رہتے ہیں تو آپ کے لیے امپورٹنٹ جانکاری ہے اور یہاں پر بات کریں گے ایک بڑی خبر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سیما حیدر کے بارے میں اپنے کیس سنے ہی ہوگا جو انڈیا کے اندر آئی ہے اور جو ہے الگ الگ کنٹیوں سے نیپال وغیرے سے بھی ایک دو اس طریقے کی ویڈیو چل رہی ہے جو کہ نیپال سے بھی ایک لڑکی آئی ہے ابھی جو ہے یہاں پر ایک نیوز اور سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب سے ایک لڑکی انڈیا کے اندر آئی ہے اور اس نے سعودی عرب میں ہی اس کے فیملی میں وہ کام کرتا تھا اس سے پیار ہوا اس کے بعد میں ہوا پر آگئی تو کیا اس میں سچا ہی ہے جھونٹے کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے پوری ایمپورٹنٹ جانکاری ہے اور آپ کے لیے کافی اچھی ہے یہ جانکاری آپ ضرور اس چیز کو دیکھیں اگر آپ نے ایک گلتی گری تو ہو سکتا ہے آپ کی گردن وہی پہ کلم ہو جائے دھیان رکھیں لیکن ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیلے ایکن ضرور پریس کرنے ہیں آنے والے وقت میں اسی طرح کیسے انفرمیشن ملتی رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ سعودی عرب کے اندر نئے گئے ہیں تو تین مہینے کا آپ کے پاس میں ٹائم ہوتا ہے آپ کا کافیل تین مہینے کے اندر آپ کا ایکامہ نہیں لگ باتا ہے تین مہینے سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ اپنا ایکامہ لگ بات سکتے ہیں کہیں پر بھی جائے گا اپنے ویزا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں کافیل کو چینج کر سکتے ہیں اس چیز کا دہان رکھے گا لیکن تین مہینے کے اندر اندر اس کو یہ کام کرانا ہوگا اگر آپ پرانے ہیں تو ابھی یہ قانون بنا ہے اگر آپ پرانے ہیں کوئی بھی کافیل کوئی بھی کمپنی آپ کو سیلری پروائیٹ نہیں کر رہی ہے اور وہ تین مہینے تک آپ کو سیلری نہیں دیتی ہے تو تین مہینے کے بعد میں یہ آپ کے پاس میں عدی کار ہوگا تین مہینے کے بعد میں خود اسے آپ کہیں پہ بھی کام کروا سکتے ہیں نکل کفال آپ لے سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس ماہ دیکھا رہا ہے تو اس طریقے سے اچھی خبریں ہیں جو ان لوگوں کو سیلری نہیں مل لیا ہے کیونکہ ہر مہینے ان کو فائل سمیٹ کرنی ہوگی اور اس کے بعد میں یہ چیزیں کلیر ہوں گے کن بندوں کو سیلری مل لیا ہے کن بندوں کو سیلری نہیں مل لیا ہے تو اس چیز کا دہان رکھے گا جو نئے لوگ جاتے ہیں ان کو آدھیک تر پریشانی ہوتی ہے تو اگر آپ کے پہچاننے والے ہیں تو اس قانون کا صحیح سے فائدہ لیجئے گا اور اس کے بعد میں ہی اگر اکامہ وغیرہ نہیں بنتا ہے تو اپنے ویزا کو آگلے کفل کے پاس جو ہے ٹرانسفر کر لینا ہے اس چیز کا دہان رکھے گا اب بات کر لینا ہے اب ایک شوشل میڈیا پر نیوز چل لیے ابھی کہ ابھی انڈیا میں آئی ہے سعودی عرب سے لڑکی تو دہان رکھے گا اس طریقے کی گلتی آپ نے بلکل نہیں کرنی ہے کیونکہ لوگ اس طریقے سے اس طریقے کی نیوز کو دیکھنے کے بعد ہم بہت زیادہ جو ہے لوگ الگ الگ دل میں سوچے بشاری کر لیتے ہیں کہ ہم بھی اس طریقے سے کر لیں کوئی لف شب ہو جاتا یہ ساری چیزوں ہوتی ہیں تھوڑے دنوں کے لیے اٹریکشن ہوتی ہے لیکن جب انسان کے اوپر بات آتی ہے جان کے اوپر بات آتی ہے تو لوگ ادھر آدھر ہو جاتے ہیں ساری چیزوں ہوتی ہیں تو اگر سعودی عرب میں اس طریقے کی حرکت آپ کرنے کی سوچ رہیں یا پھر کسی بھی طریقے سے آپ کسی لڑگی کو لانے کی سوچ رہیں سعودی عرب سے تو دھیان رکھے گا وہاں کا بہت زیادہ سخت قانون ہے اور دو ہزار بائیس کے اندر تو کافی خطرناک قانون ہو گیا تھا بہت زیادہ سختی بردی اور ابھی چلا دو ہزار تیس تو آپ خود سوچ سکتے ہیں تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کے سرم غلم ہو سکتے ہیں اگر اتنی بڑی حرکت آپ کریں گے تو آپ کو سزائے موت ہو جائے گی اس چیز کا دھیان رکھے گا تو سب سے پہلی چیز یہ ہے جو ابھی نیوز چل رہی ہے نیوز اس لیے چل رہی ہے کیونکہ ابھی اس طریقے کے کئی سارے مسئلے سامنے آئے ہیں تو دو ہزار اٹھارہ میں ایک سعودی ناغری کی لڑکی ایک انڈین بندے سے جس کا نام نظرول ایسی کچھ کر گیا ہے وہ ڈرائیور کے کام کرتا تھا اس کی گھر میں ہے اور وہ اسکول وغیرہ میں جاتی تھی وہ پیچھے بیٹھتی تھی تو اس سے جو تھا لب سب ہو گیا اور وہ نیپال کے راستے ہی انڈیا آ گئی شادی وغیرہ کری ساری چیزوں ہوئی لیکن اس ٹیم مسئلہ کچھ اور تھا اور ابھی مسئلہ کچھ ہو رہا ہے تو اس چیز کا دہان رکھے گا اس طریقے کی گلتی آپ نے نہیں کرنی ہے اس ٹیم پر کافی زیادہ سختی کی جاری ہے اور یہ آپ گلتی کریں گے اور اس طریقے سے آپ نظریہ رکھیں گے اپنا تو ظاہر سی بات ہے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے تو یہ کچھ اپ ڈیٹ تھی میں نے آپ تک شیئر کر دی اور کچھ میسز تھا کچھ اعتاب نہیں بھی تھی جو آپ تک پہنچا دی تاکہ آپ اس طریقے کی حرکت نہ کریں سعودی عرب یا پھر کسی بھی جو ہے عربی کنٹیو میں رہتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ کسی بھی طریقے سے ہو جانے ہیں نہ ہو جائے ویڈیو اچھا لگا آپ کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے ہوں بہت بہت شکریہ آپ اپنا خیالے ہیں اپنے خیالے ہیں اپنے لوگ خیالے ہیں بائی بائی